اے قوم تُو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا محترم امیر حلقہ ذمہ داران حلقہ موزز سامین مرد و قواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنیان مرسوس کے زمن میں کچھ یاد دہانی کرانی کی بات حلقے کے ذمہ داروں نے میرے سپورٹ کی ہے تو چونکہ وقت بہت مختصر سا ہے تو کچھ نکات کی طرف انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا تفصیلات انشاءاللہ کسی اور موقع پر پیش کی جا سکتی ہیں اس سال کا جو حلقے کا میخاتی پالیسی پروگرام اس کا منصوبہ ہے اس کی جو کاپی ہے اس میں صفحہ چھبیس پر حلقے کے منصوبے میں جو سب سے پہلی بات تنظیم کے تحت لکھی گئی ہے اس کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو پتا چلے گا کہ استحقام تنظیم پر اس طرح توجہ دی جائے گی کہ تمام جماعتیں حلقے کی شعرہ کے اتمنان کی حد تک بنیانم مرسوس کا نمونہ بن جائیں تو موزد سامین بنیانم مرسوس کے زمن میں گزشتہ تین میخات اور یہ چوتھی میخات ہے سے حلقہ اس کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دیتا آ رہا ہے اور اس کے قد و خال کیا ہوں گے بنیانم مرسوس کے اس کی وضاحت اور سراحت مرکز نے ایک پروگرام چننائی میں آج سے پانچ سال پہلے رکھ کر ذمہ دارانے حلقوں کو اس کی طرف توجہ دلائے تھی پھر مزید اس نے سرکلر بھی جاری کیا ہے اس کی روشنی میں پانچ نکات ہیں لیکن پانچ نکات نہیں بلکہ پانچ ایسے عزائم ہیں جس کے نتیجے میں یہ جماعت بنیانم مرسوس بن سکتی ہے جماعت کو بنیانم مرسوس بنانا ہو تو سب سے پہلی چیز فرد ہے اور جیسا قلیدی قدبے میں محترم مولانا سابق امیر جماعت نے اشارت فرمایا کہ فرد بہت سارے کام انجام دے سکتا ہے لیکن اقامت دین کے کام کے لیے اجتماعیت درکار ہے تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اجتماعیت جب وجود میں آتی ہے تو اس کی بخا اور اس کے اندر وہ قیفیت پیدا کرنا ہے جیسے بنیانم مرسوس کہا جاتا ہے اجتماعیت بزاد قد جیسے آج کے دور میں روایتی ہے میں کوئی کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں کہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں نمازیں پڑھی جاتی ہیں سب بندی ہوتی ہے لیکن انتشار باہر آنے کے ساتھ امت میں جو انتشار ہے اس کا سبب یہی ہے کہ نماز ادا کرنے والے تو ہم بن گئے لیکن وہ بنیانم مرسوس بننے کی جو قیفیت ہے اس سے ہم خالی ہیں تو اسی پہلو سے جماعت کے زمن میں زمداران نے توجہ دی ہے کہ اسے بنیانم مرسوس بنایا جائے اور وہ کوئی ایسا میار نہیں کہ بہت اونچا ہو بلکہ اس کے لیے مختصر سی چیز یہ کہی گئے کہ حلقے کی شورا کے اتمنان کی حد تک ہو اور کوئی زیادہ وسیع تر نہیں تو آئیے ان پانچ نکات میں جو باتیں ہیں تفصیل کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا اشارتا کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیا تمام ارکان نے جیسے میں پڑھتا جاؤں گا اسے ہی آپ اسے اپنا جائزہ بھی لے لیجئے کیا تمام ارکان نے بنیادی لٹریچر کا متعلیہ کر لیا ہے کیا وہ اس متعلیہ کو تازہ کرتے رہتے ہیں کیا وہ قرآن حدیث اور دینی کتب کا باخیدہ متعلیہ کا احتمام کرتے ہیں یا نہیں تو اس پوری چیز میں بنیاد ہے قرآن سنت اور بنیادی لٹریچر کا متعلیہ اس بات کو سراحت کے ساتھ پیچ کرنا مشکل ہے صرف اشارت میں دو باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا آگے بڑھوں نمبر ایک یہ ہے کہ ہم نے متعلیہ کو خاندیہ خاندیہ جو فارسی کا لفظ ہے اس کو ہم متعلیہ سمجھ لیا ہے ہم اخبار اٹھائے دیکھے سرخیاں یہ تھی کوئی پوچھے تو کہا کہ آج کی یہ سرخیاں ہیں وہ متعلیہ نہیں خاندیہ ہوتی ہے جس پر نظر پڑ گیا آپ نے اسے پڑھ لیا راستے میں جاتے ہوئے بس جا رہی ہے حاسن سے چکمنگ لو تو پڑھ لیا آپ نے تو وہ جو خاندیہ ہوگی پڑھنا نہیں ہوا یہ لفظ فارسی کا ہے دوسرا لفظ اردو کا ہے پڑھنا اس میں جو یہ بنخصوص گھروں میں والدین اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بھئی اگزام خریب ہیں کیا تم نے پڑھ لیا پڑھائی پوری ہوئی نہیں ہوئی ذرا ریویزن کر لیجئے تو وہ جو وقفے کے لیے ہوتی ہے لیکن تحریک میں اور اسلامی تعلیمات میں جو سب سے زیادہ زورت اور توجہ دی جاتی ہے وہ متعلیہ پر ہے اور وہ متعلیہ کی گہرائی اور سطحیں کیا ہیں انشاءاللہ کسی موقع پر زندگی باقی ہے تو ایک ورشاپ کیا جائے گا البتہ ایک چھوٹا سا اختباس حسن البنہ شہید جو اخوان کے سربراہ اور فانڈر ہیں جس کا اردو میں ترجمہ ہمارے حاسن کے مولانا عبدالقادیر اسلائی صاحب مرہوم نے کیا تھا وہ اختباس میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں توجہ سے سمع فرمائے کہ متعلیہ کہتے کسی ہیں انسان اگر اپنے قلب و ذہن کے دریچے کھلے رکھ کر انسان اگر اپنے قلب و ذہن کے دریچے کھلے رکھ کر عبرت کی آنکھوں سے پڑھے عبرت کی آنکھوں سے پڑھے نصیحت کے کانوں سے سنے سمجھنے والے دل سے غور کریں تو دنیا اور آخرت کی سعادت کے دروازے اس پر کھل سکتے ہیں اور خلب و ذہن کی گہرائیوں میں اتر کر وہ کفر اور معاصیت کی آلدیگیوں کو دور کر دیتا ہے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم دل میں وہ روشنی اجاگر کریں اور جو گہرائی محسوس ہوتی ہو اسے اپنائیں تو کچھ وقت بعد اس کا نفس صالحیت حاصل کر لے گا اور وہ صالحیت اس روشنی کو فطرت میں داخل کرے گا اور یہ نور دنیا میں راہ راست پر رکھے گا اور آخرت کی راہ اس پر روشن کر دے گا اگر راہ میں کوہر چھا جائے تو دل کا نور اس کی نگاہ کو منور کر دے گا اس کے نتیجے میں دلوں کو ثبات خدمی حاصل ہوگی شبہات کا خاتمہ ہوگا ترجیحات پریارٹیس کی اصول متین ہوں گے پھر وہ تذکیر کرے گا مسائل کے حل کی تدابیر اجاگر کرے گا متعلیہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے متعلیہ اس کی گہرائی میں اتر کر اسے اپنے اندر جذب اور عقص کرنے کی استطاعت اپنے اندر رکھتا ہے تو معزز سامین اکرام متعلیہ کے ساتھ ہی ساتھ جس میں بنیادی لیٹریچر کی بات کہی گئے اگر آپ بنیادی لیٹریچر کو سمجھنا چاہیں تو تسکیہ خاکہ غالباً اس مرتبہ مرکز نے شاید نہیں کیا گزشتہ مرتبے کے جو کا خاکہ ہے تسکیہ کا خاکہ اس میں متعلیہ کے سمل میں بہت سارے انوانات کے تحت کتب کی نشاندیوی کی کر دی گئی ہے آپ اس کو دیکھ لے سکتے ہیں دوسری چیز جو یہاں پر بتائی گئی ہے متعلیہ کے ساتھ ہی وہ یہ کہ فرائز کی پابندی کبائر سے اجتناب اکل حرام سے پرہیس حقوق العباد کی ادائی رسوم جاہلیت سے اجتناب باہمی تعلقات کی خوشگواری راہ خدا میں سرگرمی کے لحاظ سے تمام ارکان کی صورتحال تسلی بخش ہونی چاہیے تو ہے ایک جملہ لیکن باتیں بہت ساری ہیں تو اب اس میں عبادات کے زمن کے ایک دو باتیں میں پھر اس کی صراحت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا بنیادی طور پر یہ ہے کہ فرائز میں جو چیز ہے وہ نماز سر فرائزت ہے جسے اقیم السلام ہمارے دور میں کابرین ہم سے کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اقیم اخامت دین کا کام کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا دائی بن رہا ہے تو اسے اپنا جائزہ لے کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اقیم السلام کا علم بردار ہے بھی یا نہیں اقامت دین ایک بہت بڑا کام ہے اس کی بنیاد اگر جانچنا ہے دیکھنا ہے پرکنا ہے تو اقیم السلام کو دیکھیں کہ آپ کی قیفت اس میں کیا ہوتی ہے پھر ایک مثال کے ساتھ مولانا محمد سراج الحسن صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی پکوان ہو رہا ہو تو جب پوچھا جائے کہ بھی کیا سب چیزیں تیار ہیں تو بریانی اگر یہ ایک منکی بن رہی ہے تو اس میں چالیس سے چاول ہوں گے چالیس سے گوش ہوگا اور مسالے ہوں گے سب سوکے ہوں گے لیکن سب چیزیں دیکھے گا نہیں پکانے والا اوپر کا ایک دانہ دیکھے گا اور کہے گا کہ تیار ہے تو اقیم السلام کے علم اقامت دین کے علم بردار اگر ہم بن رہے ہیں یا اس کی طرف روان دواہیں تو اقیم السلام کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آپ کی قیفت اور صورتحال کیا ہے وہ بتائے گی کہ آپ اس کے لئے کھڑ سکتے بھی ہیں یا نہیں آج کل بہت عام ہے اس لئے کہ بہت ساری سہولتیں ہیں دین اسلام نے شریعت نے فراہم کر رکھی ہیں تو رخصت کی راہ اختیار کرتے ہوئے بہت ساری باتیں آتی ہیں میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا اور وہ بھی نمازی سے متعلق نماز کے زمن میں تین اصولی باتیں ہیں نمبر ایک کہ نماز فرض ہے آدمی کہیں بھی کسی بھی صورت اور کسی بھی حال میں کہیں بھی ادا کر لے فرض ادا ہو جائے گے اس میں کوئی دورائے نہیں فرض کی ادایگی کے لئے کوئی فرض ادا ہونا ہے کہیں بھی کسی بھی صورت اور کسی بھی حالت میں پڑھ لیجئے آپ وہ فرض ادا ہو جائے گا دوسری جو اس کی شرط ہے وہ کتابہ موقع ہوتا ہے وقت پر پڑھنی چاہیں یہ ٹائم لیمٹ ہے ساڑھے بارہ سے ساڑھے تین چار تک زہر کا وقت ہے اس کے درمیان آپ کبھی پڑھ لیجئے نماز ہو جائے گی فرض ادا ہو جائے گی اور وقت پر اس کی پابندی بھی ہو جائے گی یہ دونہ عمومی حیثیت سے سارے مسلمانوں کے لئے ہے لیکن اخامت دین کے علم برداروں کے لئے یہ شرط ہے کہ اقیمی صلاح کے تخاظوں کو پورا کریں اب اقیمی صلاح کے تخاظے کیا ہیں اسے ہر آدمی اپنے اعتبار سے بڑھاتا جا سکتا ہے جسے ارتقاء کہتے ہیں لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے پنج وقتہ نماز بعد جماعت تکبیر اولہ سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ تکبیر اولہ تحریمہ میں تبدیل ہو جائے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تکبیر اولہ اور تکبیر تحریمہ دونوں ایک ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت مختلف ہے تکبیر اولہ وہ ہے جو انجامات میں پہکھڑ کر امام کے ساتھ رقد بن لیتے ہیں یا اس سے پہلے خطخامتی صلاح جب کہا جاتا ہے اخام اللہ ادامہ کہتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں انجامات میں تو وہ تکبیر اولہ ہو جاتی ہے اب اسے تکبیر تحریمہ بنانا ہے تو پوری دنیا اور ساری قیفیات سے ہم الگ ہو کر اپنے وجود کو خدا کے حوالے کر کر اس امام کے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ ہمیں کوئی اور تصور ہمارے ذہن میں نہ آئے خدا کا تصور ہو اجتماعیت کا تخاظہ ہو اگر ہم اس سے جڑے ہوئے تو یہ تکبیر اولہ تحریمہ کہا جائے گا تو گویا دنیا کی ساری چیزیں میں نے اپنے اوپر خدا کے خاطر حرام کر کر یہاں کھڑی ہو میں کھڑا ہوا ہوں اخامت دین کے زمن میں اخیمی صلاح بہت بنیادی رول ادا کرتا ہے میں ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں وقت تنگ ہے مولانا اختر حسن اصلاحی صاحب شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کا نام نہ سنا ہوں مولانا اختر حسن اصلاحی صاحب جو مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی تھے اور اخامت دین کا تصور قرآن سے انہوں نے ہی مولانا مودودی کو دیا تھا اس سے پلے سے حکومت الہیہ کہا جاتا تھا تو قرآن سے اسطلاح دینے والے مولانا اختر حسن اصلاحی صاحب وہ امیر مقامی تھے اصلاح درزگاہ کے جماعت کے جیسے اہم انصرہ کی جماعت ہے اس کے ایک امیر مقامی ہوتے ہیں تو مولانا اختر حسن اصلاحی رحمت اللہ اس وقت زمانے میں وہاں کے امیر مقامی تھے ایک نوجوان بہت ہی باسلاحیت فرد رکن بننے کے سلسلے میں لوگ توجہ دیلائے تو اس نے درخواست دی کہ مجھے رکن جماعت کے رکن بننے کے لئے فارم دیا جا تو امین اختر حسن اصلاحی صاحب نے اس درخواست کھلیا اور رکھ لیا اور اسے دیکھتے رہے اس نوجوان عالم دین جو انہی کا شاگر تھا کچھ عرصے تک نہیں ہوا تو ایک صاحب نے ان کے ساتھین میں اسے کسی نے پوچھا مولانا ان کا درخواست فارم آیا ہوا ہے آپ ابھی اس کو آگے نہیں بڑھائیں کیا وجہ ہے تو کہا ہے کہ ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن اخیبی صلاح کے سلسلے میں جو چیز تخاظیں ہیں اس کی تکمیل بھی درکار ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں تو پوچھا کیا ہے تو کہا وہ تو نماز پابندی کے ساتھ آتا ہے نماز پڑھتا ہے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہو سکتا ہے کہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہو اس کی لیکن مسجد کو اس وقت آتا ہے جب اخامت ہوتی ہے جو شخص مسجد کا حق نہ ادا کرتا ہو وہ دین کا کیا حق ادا کرے گا مسجد کا حق یہ ہے کہ آدمی پہلے آئے دو رکر تحت المسجد پڑھے تو اس کا حق ہے ہم مسلمان کیوں کے معاشرے سے آنے کے نتیجے ہم مسلمان ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بالکل صحیح ہے لیکن ہمارا مقام اور درجہ اور ردبہ اور ہمارا حساب اور کتاب مختلف ہے خدا کے ہاں اس لئے کہ ذمہ داری کو ہم نے والنٹرلی قبول کیا ہے تو بنیانہ مرسوس بنے کے سلسلے میں جو عمومی قیفیت ہے جماعت کی پامن لی اب رہاں خواتین اس سوال کو اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے مسجد جانے کا موقع ہے لیکن وہ بھی ان اوقعات کے درمیان متین کر لیں کہ مجھے زہر کے نماز اس وقت پڑھنی ہے اس موقع پر اس وقت پڑھنی ہے اور فلان کرنی ہے اور اس موقع پر اسے ادا کرنی کوشش کرنے اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی در ہو تو وقت کے ساتھ اپنے دیشدہ عمر کے مطابق تو نماز انسان کو جو ہے خدا سے جوڑتی ہے اور اتماعیت کے نتیجے میں جو سب بندی ہوتی ہے اگر اس میں وہ شعور آ جائے کہ یہ ایمان کی قیفیت ہے جو کندھے سے کندھا لگا کر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اسے اجاگر کرتے ہیں یہاں ایک واقع کا ذکر کر کر میں نیکسٹ اس پر آؤں گا ہمارے ایک مقابرین میں سے تھے مرکزی شوڑا کے رکون بھی تھے کرناٹک کے نائنٹین ففٹی ٹو میں امیر حلقہ بھی تھے ڈاکٹر زیاو الحلا صاحب ایک سال ہی کے لیے تھے وہ تو بعد میں بیہار کے امیر حلقہ بنے ہو اور مرکز ذمہ دار رہے تو انہوں نے اپنی کتاب نماز میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک برہمن ایک بولانا کو خط لکھا اور کہا کہ آئیے ہم مناظرہ کر لیں کہ ہندو دھرم کیا ہے اور اسلام کیا ہے مناظرہ کریں گے آپ آئیے میدان میں میں مناظرہ کروں گا آپ سے تو ڈاکٹر زیاو الحلا صاحب لکھتے ہیں کہ ان مولانا نے واپس تحریر روانہ کی اور کہا کہ پنڈیت جی آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ میں اخیمت صلاح کا علم بردار ہوں جیسے ہی پنڈیت جی نے وہ خط پڑا کہ اخیمت صلاح کے علم بردار ہیں تو کہا کہ ان سے گفتگو نہیں کی جا سکتی کیا ہے تصور بنیانہ مرسوس کے لئے یہاں لکھا گیا ہے کہ فرائش کی پابندی جو انسان کو بنیانہ مرسوس بنا دیتی ہے وہ متعلیہ جو دلوں میں اخص کر جاتا ہے گھر کر جاتا ہے اجاگر کر جاتا ہے حرکت پیدا کر دیتا ہے تو آئیے تیسرا آئیے صاحب کہتے ہیں میں دیکھیں ذرا بول دیں تیسری چیز کیا ارکان جماعت یہ ایک دوسرے کے مسائل کے حل میں مدد کرتے ہیں مشکل حالات میں ساتھ دیتے ہیں ان سے باخبر رہتے ہیں یا بے خبر رہتے ہیں بے نیاز رہتے ہیں آپ ذرا نازع کیجئے ایک ہی موقع رہا ہے لیکن اس سے ایک قیفیت سامنے آتی ہے کہ ایک ہی موقع پر ہو لیکن ہے ہمارا رفیق جماعت ہمارے ذمہ دار جو میرے ساتھ تھے یہاں تشریف فرما ہے نظر پڑ گی ان پر میں اور ایک رکن جماعت سے ملاقات کیلئے کسی گاؤں گئے جب ملاقات ہوئی تو گھر چونکہ ان کے پہنچے تھے توخ ہوتی کہ چائے پانی مل ہی جائے جب ہم بیٹھے گفتگ ہوتی رہی پانی تو مل گیا چائے نہیں ملی اللہ تعالی رحم کرے جب معلوم کیا گیا تو اس رکن جماعت کے گھر میں پانچ دن سے چولا نہیں سلگا پوری جماعت ہے جماعت کے ذمہ داران ہیں اس کا ایک نظم اور سٹ اپ ہے اور ایک گھر اس طرح سے ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا وجہ کیا ہے ہم بے خبر ہیں لا تعلق ہیں کہنے کے لئے استعمال میں جڑ جاتے ہیں جب چھٹتے ہیں تو میری دنیا لگ اور دوسرے کی دنیا لگ ہو جاتی ہے اب یہ دوسرے کے مسائل ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ تحریک میں جو بنیانم مرسوس کی قیفیت ہے جس کے ورکشاپ میں نے اور سیکریٹی حلقہ بلال صاحب نے کہی ایک مخامات پر کیا سید عبدالحسیب صاحب نے کچھ مخامات پر کیا تھے وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ بنیانم مرسوس کے اصل معنی یہ ہے کہ ایک خاندان ورنہ کسی سے کوئی کام لینا بڑا دشوار ہو جائے گا اور حلقہ یا مرکز فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھے گا کہ تعداد کتنی ہے ہماری ضرورت ہے قیفیت کیا ہے وہ سمجھے گا کہ اتنے لوگ ہیں تو اتنے کام ہیں پہلے زمانے میں آج سے تیس سال پہلے مولان عبدالعزیز صاحب کہا کرتے تھے اگر ایک رکن جماعت کہیں ہے تو ایک لاکھ کی آبادی کے لئے کافی ہے کیا آج ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ایک لاکھ چھوڑیے دس ہزار چھوڑیے ایک ہزار چھوڑیے سو کے لئے کافی ہیں ہمارے رفقہ کے رسپا ہونا ہے اس کی جو کمیٹ منٹس ہیں اس کی جو قیفیت ہے اپنے اندر پیدا کرنی ہے اس سے کہیں محروم تو نہیں رہ گیا کیا منصوبہ بندی اور ماہنا جائزہ کا احتمام ہوتا ہے بیت المال کے حسابات باخیدہ رکھے جاتے ہیں خرچ کے سلسلے میں مشورہ کیا جاتا ہے کیا حسابات کی سالانہ جان چھوتی ہے اب یہاں پر دیکھئے منصوبہ بندی صرف منصوبہ بندی کام کون کیا کام کرے گا کون کتنے یہ بھی منصوبہ بندی ہے لیکن میں کس کے ساتھ کیا چیز کر سکتا ہوں کس کو ساتھ لے کر کیا کام انجام دے سکتا ہوں کس کو زمن میں آگے بڑھا سکتا ہوں منصوبہ بندی کے چھوٹی سی مثال دے کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں مولانا محمد جعفر منیار صاحب ان کے بڑے فرزند یہاں تشریف فرما ہے رحم اللہ علیہ وہ جماعت میں آگے بڑے مولانا محمد سراج حسن صاحب اس وقت جول گرے کے زمین نار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور رائچور کو اور سے بڑا فاصلہ ہے لیکن جب مولانا جعفر منیار صاحب کی نظر ان پر پڑھی اور انہوں نے ان کا انتخاب کیا تو اس طرح کوشش کی کہ ان کے حیات ہی میں امیر جماعت بنے جعفر منیار صاحب رائچور ہی رہ گئے لیکن مولان سراج صاحب کوئی اتنا اون چاٹھائے کہ امیر جماعت بنے کیا یہ قیفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے کل آپ نے سنا ورکشا بھی دیکھا اور لیڈرشپ یہ نہیں کہ میں کیا بڑھتا ہوں تحریک کے لئے کیا بناتا ہوں تحریک کے لئے کیا تحریک کار اختیار کرتا ہوں اس کی کس طرح منصوبہ بندی کرتا ہوں افراد میں سے کسے اٹھاتا ہوں اگر آپ یو پی کا معاملہ لیں تو وہاں پر دیوبن کے سب سے بڑے عالم دین بہت زبردست عالم دین آہل قلم آمیر عثمانی صاحب کبھی وہ دیوبند ان سے کامتا تھا جماعت کے خلاف کچھ کہنے کے لئے ادھر انہیں نے کچھ کہا یہ بعض آبتہ جواب دیتے تجلی کے پرچے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا خلم میں کیا زور اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا تو منصوبہ بندی صرف یہ نہیں ہے کہ جو اہداف دیئے گہیں اسے حاصل کیا جائے منصوبہ بندی یہ ہے کہ تحریک اسلامی کو تیزی تیز گامی کے ساتھ کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں دوسروں سے کیا کر سکتا کس کو آگے بڑھا سکتا ہوں یہ کل کی منصوبہ بندی انفرادی طور پر ہونی چاہیے اسی لئے انفرادی منصوبہ بندی پر زور دیا گیا اور کہا گیا اگر یہاں پر کسی سے پوچھا جائے کہ ارکان اور کارکنان کو تو چھڑی کیا عمرائی مقامی نے انفرادی منصوبہ بندی کی ہے تو شاید بڑا نفیح میں جواب آئے گا تو منصوبہ بندی بہت اہم ہے اور اس زمن میں تسکیہ میں جو لفظ منصوبہ بندی کی شرعہ بندی ہے آخری بات یہ ہے کہ امیر مقامی مشورے سے کام انجام دیتے ہیں تمام ارکان کو اہمیت دیتے ہیں ان کی تربیت کے علاوات جماعت کی توسیع اس کے پیغام کے وسیع تعرف کے لئے کوشح ہیں صرف امیر مقامی ذمہ دار ہی نہیں ہے آپ ذمہ دار ہیں کہ جو چیزیں تیہ کی ہی نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی اور کس کی خامی ہے اور اس میں فرق رکھئے کہ جائزہ نشست کاموں کا جائزہ ہوتا ہے نقد و اعتصاب کی نشست فرد کی خامیوں کا جائزہ ہوتا ہے نقد اعتصاب کسی ذمہ دار کی موجودگی میں ہونا چاہیے جائزہ نشست امیر مقامی اپنے ارکان اور کارکنان کو لے کر کر سکتا ہے تو اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ بات ہے میں ایک اختباس پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ وقت تنگ ہے تو میں صرف طرف جانی چاہیے اس کا رخ انہوں نے متین کیا اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک عنوان بنا اہل دعوت ایک بنیانم مرسوس یہ اختباس تو پندے سے رہ گیا البتہ محترم امیر الخاسم میں اجازت لی ہے سیکریٹی براہ تنظیم جناب محمد بلال صاحب انشاءاللہ آپ کو تینوں کافیاں متعلیہ کریں اپنی مخامی جماعت کے استماعات میں اس کی خانگی کریں اور نظمہ علاقہ سے گزارش ہے اس پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہمیں سے ہر ایک کو جماعت تحریک کے لئے بنیانم مرسوس بن کر کام کرنے کی توفیق اور سعادت سے